نائجیریا میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہانی کب شروع ہوئی لیکن وہاں ایک اونچی لال ہیلز پہنے ایک فیمل ٹیچر کی کافی فیمس اربن لیجنڈ ہے جو کی نہ کیول نائجیریا بلکہ گھانا اور ساؤتھ افریقہ کے بورڈنگ سکولز کو بھی ہانٹ کرتی ہے یہ کہانی ہے میڈم کھوئی کھوئی کی ایک بار کی بات ہے کسی سیکنڈری سکول میں ایک ٹیچر ہوا کرتی تھی جو اپنی سندرتہ اور اونچی اونچی ریڈ ہیلز کے کارن جانی جاتی تھی جب بھی وہ گلیارے سے گزرتی تو اس کی ہیلز بس ایک ہی آواز کرتی کھوئی 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 ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کے پرتی کافی روکھی تھی اور بینا کسی وجہ ہی انہیں بری طرح سے پیٹ دیتی جس کارن سبھی اس سے نفرت بھی کرتے تھے لیجنڈ کے مطابق اسے تب نوکری سے نکال دیا گیا جب اس نے ایک سٹوڈنٹ کو تھپڑ مار کر اس کے کان کا پردہ فار دیا اس گھٹنا سے کافی ہتاش جب میڈم کھوئی کھوئی شہر سے اپنے گاؤں لوٹ رہی تھی تو راستے میں اس کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا درد سے تڑپتی میڈم نے مرنے سے پہلے یہ قسم کھائی کہ وہ واپس لوٹے گی اور سکول اور اس کے سٹوڈنٹ سے اپنا بدلہ لے کر رہے گی تھوڑے دنوں بعد ہی بورڈنگ سکول کے بچے کہنے لگے کہ انہیں رات کے سمیں ہوسٹل کے اندھیری گلیاروں سے کسی کے قدموں کا شور سنائی دیتا ہے بچوں کو نید میں بہت برے سپنے آتے مانو کوئی انہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہو اور جب وہ صبح اٹھتے تو گہری چوٹ کے زخم ان کے پورے شریر اور انگلیوں کے نشان انہیں اپنی گردن پر دکھائی دیتے میڈم کھوئی کھوئی کی کہانی جلد ہی نائجیریہ کے دوسرے سیکنڈری سکولز میں بھی پرچلت ہو گئی اور سب نے اسے اپنے اپنے دھنگ سے سنانا شروع کر دیا ایک دوسری ٹیل کے مطابق میڈم کھوئی کھوئی ایک سے ڈسٹک تھی جسے سٹوڈنٹس کو درد پہنچانے میں بہت ہی زیادہ مزہ آتا تھا اور اپنی انہی کرور اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے وہی ٹیچر ہونے کا تو بس دکھاوا کرتی تھی سٹوڈنٹس اپنے ساتھ ہو رہے ٹورچر سے اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے پورے معاملے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ایک شام جب سکول کے بعد میڈم کھوئی کھوئی گھر لوٹنی کی تیاری کر رہی تھی تو سٹوڈنٹس نے اسے گھیر کر اس کے موں کو کپڑے سے بان دیا تاکہ وہ چلا نہ سکے اور پھر سب نے مل کر اسے بے رہمی سے پیٹنا شروع کر دیا ان میں سے ایک نے تو میڈم کا جوتا نکالا اور اسی کی نوک سے اس کے چہرے پر حملہ کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے شریر سے خون بہنے لگا اس کی آنکھیں مچنے لگیں اور آنٹ میں اس نے ہلنا ہی بند کر دیا سٹوڈنٹس سمجھ چکے تھے کہ انہوں نے کتنی بڑی گلتی کر دی ہے گھبراہٹ میں وہ سب ٹیچر کی لاش کو سکول کی پیچھے والی فینس کے باہر فینک کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پولیس کو لگا شاید یہ کام رابرس کا ہوگا مگر جلد ہی سکول میں چنتا جنک حادثے شروع ہو گئے ایک ایک کر کے ہتیا میں شامل سٹوڈنٹس رہیس میں روپ سے گائب ہونے لگے لیکن جس نے ٹیچر کو اسی کا جوتا نکال کر مارا تھا وہ اب بھی وہی موجود تھا اسے اپنے ہوسٹل روم کے باہر ہیلز کا شور سنائی دینے لگا اس نے باقیوں کو یہ سمجھانا چاہا مگر کسی نے اس کا وشواس نہیں کیا لیکن پھر ایک رات لڑکے نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلا ہی جا کر پتا لگائے گا کہ یہ چلنے کی آواز آخر کہاں سے آ رہی ہے وہ کبھی واپس نہیں لوٹا اس کی لاش اگلی صبح برامد ہوئی اور کسی نے اسے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا سکول کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور سب ہی بچوں کو اپنے اپنے گھر بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے لڑکے کے ساتھ ہوئی گھٹنا کو اپنے نئے جوائن کی اسکولوں میں فیلا دیا کہا جاتا ہے کہ میڈم کھوئی کھوئی ہوسٹل کے گلیاروں میں گھومتی ہے اور اگر آپ اسے گلتی سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس دنیا میں دوبارہ کبھی زندہ نظر نہیں آئیں گے